ہمارے پریئے لوک نیتا سوشل کمار جی ہمارے لدانی صاحب میرے ساتھ جاسپیٹ پہ بیٹھے ہوئے میرے سر و سندھی کاؤنسل کے پتا دیکھا رہی میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو بنیادی باتیں سندھی ہندوستان میں اپنے ہی ملک میں شنڈارتی بن کے آئے اس کے بعد انہوں نے کہیں بھیک نہیں مانگی انہوں نے کوئی جگہ آتنک نہیں کیا کوئی جگہ انودان نہیں مانگا پرشارت سے اپنے جیون کو سمارا سمارا مضبوط کیا اور اس کے بعد پرمارت ہی بنے ہوئے ہیں ہر جگہ سندھی پریوار نے جو چھوٹا بڑا کام کیا کچھ نہ کچھ روزگار انہوں نے اپنے بھائیوں کو دیا جہاں انہوں نے دکانے کھولی جہاں ان کے بزنس کھولے وہاں انہوں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو وشواس میں لے کے جس پرکار شکر دودھ میں ملانے سے دودھ کو میٹھا کرتی ہے انہوں نے اپنے آس پاس کا واتاورن کو میٹھا کر کے لوگوں کا وشواس حاصل کر کے اپنے لیے ایک جگہ بنائی اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی جگہ بنائی تو اگر آج سندھی کسی بھی جگہ پہ تعداد میں کم ہیں لیکن ان کا انفلونس ان کا جو ایریا شیطر ہے جس میں ان کی ان کی ساکھ چلتی ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے اس وجہ سے سندھی جو ہے وہ اپنے آس پاس کے سب لوگوں کو ساتھ ملے کے چلتے ہیں اب بیہار جیسا ملک جس میں سندھیوں کی تعداد ایک سمیہ پہ بہت بڑی ہوا کر دی تھے اس میں سے آج سے آج سے پلائن ہونے کے بعد یہ تعداد کم ہوئی لیکن آج سمیہ پریورتت ہو رہا ہے ایک بیہار ایسا سٹیٹ ہے جو اپنے سیونگز اور انویسمنٹ کے ریشیو میں انورس ہے یعنی کہ سیونگز زیادہ ہے انویسمنٹ کم ہے یہاں کا سیو کیا ہوا پیسہ باقی سارے ہندوستان میں جا کے لگتا ہے یہ جو چیز ہے اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ کندے سے کندہ لگانے کے لیے تیار ہیں ہم آپ کے کماؤں بیٹے ہیں ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ہندوستان میں ایک پرمارتھی پروشوں کا ایک اداہرن بننا چاہتی ہیں اور اس لیے ہمیں موقع دیجئے ہم پہ تھوڑا بشواس رکھئے ہماری تھوڑی سی مانگیں ہیں بہت بڑی نہیں ہیں ہر سٹیٹ کے اندر سندھی اکیڈیمی دی گئی ہے جس کے مادیم سے ہم اپنے بچوں کو سندھی بھاشا سکھا سکتے ہیں بحار میں بھی ہمیں اگر سندھی اکیڈیمی مل جائے جو ہر سٹیٹ کے لیے ایک انیواری چیز ہے تو اس سے ہمارے لوگوں کی بہت مدد ہوگی اور ہم اس کا جو معاوضہ ہے وہ بہت بڑی ماترہ میں دیں گے آج بھی سندھی لوگ ٹیکس بھرتے ہیں اس کا بڑا پرتیشک انودان کے حساب سے سٹیٹوں میں آتا ہے لیکن سٹیٹ گورنمنٹس سندھیوں پہ خرچ کرتی ہیں کیا یہ چیز ایک دیکھنے کی چیز ہے اس لیے ہماری چھوٹی چھوٹی مانگے ہیں کوئی بڑی مانگ نہیں ہے ہم کہیں پر جھولے لال کا مندیر بنانا چاہیں گے تو ہمیں آپ نے وہاں پر مدد کرنی چاہیے ہم سکھوں جتنی تعداد میں یہاں نہیں ہے شاید اس سے کم بھی نہیں ہے لیکن ہم اتنے ہی کاریکشم ہیں اتنے ہی کریڈٹ وردی ہیں اتنے ہی پروڈکٹیو ہیں تو ہمیں سرکار سے مدد ملے یہ ہماری اچھا ہے ہم سندھی آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے رہیں گے آپ جو بھی آگیا کریں گے لیکن ہماری ایک اور بھی خواہش ہے بیہار کے پاس بہت سارے نیچرل ریسورسز ہیں آج جو بیہار ہے بیس سال کے بعد پچیس سال کے بعد اس سے بیہار کہیں جیدہ سمرد ہو سکتا ہے اور اس کے لیے آپ کو انٹرپرائز چاہیے جو انٹرپرائز ہمارا باہر ویدیشوں میں ہے وہ ویدیشوں میں باہر کتنا سمائے رہ سکے گا اس کی ایک مریادہ ہے وہ سارے سندھی واپس دیش میں آئیں گے تو میری اچھا یہ ہے اگر بیہار تھوڑا سا میٹھا اپنا افرطاو کر دے تو زیادہ سندھی لوگ یہاں آکے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں ان کے پاس بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی ارجہ شکتی ہے اور وہ بنیادی طور سے بھارتی ہیں جو جس کو ہم انڈس ویلی سیویلائیزیشن کہتے ہیں سندھو سنسکرتی جس کو کہتے ہیں سندھو سرسوتی دھارہ جو گنگا جمنی یا دھارہ سے ملتی ہے جیسے ابھی بھاگوات جی نے کچھ دن پہلے کہا تو اس پرکار سے ہمیں ایک موقع دیجئے کہ ہم اپنا یوگدان اور اچھا بن دے سکیں سندھی کاؤنسل آف انڈیا ہر طریقے سے آپ کے ہر آدیش کے لیے تیار رہے گی آپ ہمیں جو کہیں گے ہم کرتے رہیں گے اسی پرکار سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں تینکو